اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب الحمدللہ میں ٹھیک اور جی آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کی مٹن کڑاہی یہ کڑاہی بنانا بہت ہی ایزی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے تو آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور یہ مزے کی کڑاہی بنا کے انجوائے کریں تو چلیں جی پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہمارے پاس ایک کلو مٹن ہے اس کو ہم نے اچھی طرح دھو لیا دھونے کے بعد اس کو کوکر میں ایڈ کریں گے اور اس میں ون ٹی سپون پیسہ ہوا لیسن ایڈ کریں گے اور ایک لیٹر پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو میڈیم فریم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے پانی ہم نے اس میں اتنا ایڈ کرنا ہے کہ گوشت پانی میں ڈوب جائے پہلے ہم اس کو میڈیم فریم پہ رکھیں گے پکنے کے لیے اور پھر ہم میڈیم ٹو لو فریم کر دیں گے تو ابھی اس میں جب اچھا سا اُبال آ جائے گا نا تو ہم نے اس کو اس میں جو جھاگ بغیر آئے گی وہ سٹین کر لیں گے پھر اس میں یہ تھوڑے سے مسالے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اس میں اچھا سا اُبال آ رہا ہے اور اس کے اوپر جو بھی جھاگ بغیر آنا وہ ہم نے اچھی طرح سے صاف کر دینی ہے جب جھاگ ہتم ہو جائے نا تو پھر ہم اس میں یہ مسالے ایڈ کریں گے تو آپ لوگ جب بھی ککر میں کچھ پکائیں نا چاہے دال ہو ساگ ہو گوشت ہو تو جب اس میں اچھا سا اُبال آئے پھر اس کا ڈکن بند کریں ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سبزیل آئچی دو تین ٹکڑے دارچینی کے پانچے لونگ ہیں ونٹی سپون سابید سوکھا دھنیا ہافٹی سپون وائٹ زیرا ہافٹی سپون حلدی ہافٹی سپون نمک یہ سارے مسالے ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس میں یہ مسالے ایڈ کرنے کے بعد ہم ککر کا ڈکن بند کر دیں گے جب اس وسل ہونے لگے تو ٹائم نوٹ کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ گوشت بیس منٹ میں گلے گا تو آپ نے پندرہ منٹ گلان ہے میں نے یہاں پہ پندرہ منٹ گوشت گلائے تھا کیونکہ ہم نے اٹی پرسنٹ گوشت کو گلان ہے باقی جو ٹوئنٹی پرسنٹ ہے نا وہ کراہی میں ہم اس کو بھونتے بھونتے یا تھوڑا سا اس میں پکائیں گے نا تو اگر گوشت یہاں پہ ہی سارا گل گیا تو پھر وہ گوشت جو ہے نا اس میں ہم بھون نہیں سکیں گے تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گوشت بہت زیادہ نہ گلے کو کر کر ڈھکن ہم نے بند کر دیا اور ابھی جی ہم یہ مسالے تیار کر لیتے ہیں تین میرے پاس میڈیم سائز کے پیاس ہیں تین ٹیماتر ہیں ایک اٹھی لیسن ہے ایک ٹکڑا ادھرکا ہے اور دو تین ہری مرچے ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ چیزوں کو ہم چاپ کر لیں گے اور کچھ کی ہم پیس بنا لیں گے اگر آپ کے پاس فریش ہیں ٹیماتر تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں چلکا ریموف کر دیں اور باریک باریک ان کو کٹ لیں یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ آپ کے ساتھ ہاتھ شیئر کروں گی ادھرک کو ہم کس طرح سیو کر سکتے ہیں فریج میں اگر آپ نے اس کو دو دھائی ہفتے کے لیے استعمال کرنا ہے کوئنٹیٹیاں بڑھا بھی سکتے ہیں تو آپ ادھرک کو اچھی طرح سے دھولیں دھونے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ڈرائے کر لیں اور ٹیشو پیپر کے اوپر اس کو رکھیں اور بہت اچھی طرح سے ٹیشو کے ساتھ اس کو کور کر لیں اب اس کو ادھرک کو کسی بھی ڈرائے کنٹینر میں رکھ کے فریج میں رکھ دیں اور دو تین ہفتے کے لیے یہ خراب نہیں ہوگا کیونکہ اکثر ہم فریج میں ادھرک رکھتے ہیں تو یا تو ڈرائے ہو جاتا ہے یا پانی لگنے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو چاپ کر لیتے ہیں پیاز کو آپ کے پاس چاپر ہے تو آپ چاپ کر لیں ورنہ آپ اس کو پیاز کو بریگ بریگ ویسے بھی کار سکتے ہیں جس طرح آمیلیٹ میں پیاز یوز کرتے ہیں اس طرح بھی آپ پیاز کو کار سکتے ہیں جتنا اچھا یہ سارا مسالہ تیار ہوگا جتنا اچھا اس کی پیسٹ یا چاپ کر لیں گے چیزوں کا تو وہ اتنا یمی سا اس کا گوشت کا مسالہ بنیں گے یہ دیکھیں جی ٹیماتر کی ہم نے پیسٹ بنا لی ادھرک لیسن اور ہری مرچوں کے بھی پیسٹ بنا لی ہے پیاز کو ہم نے چاپ کر لیا ہے اس میں سے نکال دیا ہے کیونکہ یہ جو ٹیماتر کے چلکہ بہت برا لگتا ہے سالن میں تو یہ ہم نے نکال دیا ہے اور ابھی سب سے پہلے ہم کراہی میں ایڈ کر دیں گے پیاز اور اس میں ایک کپ آئل ایڈ کر دیں گے آپ گی یوز کر رہے ہیں وہ کر لیں یا آپ آئل یوز کرتے ہیں تو وہ یوز کر لیں دیسی گی بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو ہم ہلکا سا پنک کریں گے براون نہیں کرنا اس پیاز کو پیاز بہت باریک ہے نا تو اس میں چمچ چلاتے ہوئے ہی اس کو فرائے کریں کیونکہ کناروں سے وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے تو ابھی ہم پیاز بھی فرائے کرتے جائیں گے اور جو گوشت ہے نا اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد نا ماشاءاللہ بہت اچھا سا گل گیا تھا تو پیاز بھی ہمارا جو پنک ہو رہا ہے ابھی یہ کچھ مسائلے اس میں ایڈ کریں گے وہ دیکھ لیں ونٹی سپون اس میں کٹی ہوئی لال میں چھ ایڈ کریں گے ونٹی سپون اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ونٹی سپون اس میں بھنا ہوا پسا ہوا وائٹ زیرہ ایڈ کریں گے اس کا بھی بہت اچھا سا سالم میں سے ٹیسٹ آتا ہے یہ بھی آپ پیز کے رکھ چھوڑا کریں ونٹی سپون اس میں ہم ایڈ کریں گے ہلدی اور ونٹی سپون اس میں پیسی ہوئی لال میں چھ ایڈ کریں گے اور ابھی پیاز دیکھتے ہیں کہ وہ پنک ہو گیا ہے تو پھر ہم اس میں چیزیں آج سا سا ایڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں پیاز جیسی آئل چھوڑ دے گا نا تو پھر ہم اس میں گوشت ایڈ کر دیں گے ابھی گوشت کو یکنی سے نکال کے نا تو اس پیاز میں ایڈ کر دیں گے اگر گوشت بہت زیادہ پہلے گل جائے گا نا تو ابھی جیسے ہی ہم اس کو بھونیں گے تو اس کا سارا ایک کھیر سی بن جائے گی اور گوشت کا ٹیسٹ ہتم ہو جائے گا تو آپ نے یہ تسلی کرنی ہے کہ گوشت بہت زیادہ گلے نا تو ابھی دیکھیں ہم گوشت کو اس آئل میں تھوڑا سا بھونے گی یہ یکنی ہے یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ابھی پہلے ہم گوشت کو بھون لیں اور تھوڑے تھوڑے نا جو سٹیپ بائی سٹیپ مسالے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے ابھی اس میں لیسان ادرک اور حری مرچیں ایڈ کر دیں گے اور پھر اس میں سارے جو باقی مسالے ہیں نا وہ ایڈ کر دیں گے جب بھی آپ مسالے ایڈ کریں گے نا آنڈی میں تو کوئی بھی سبزی ہو دال ہو جو بھی تو فلیم لوگ کر لیا کریں ورنہ وہ پھر سالن لگنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری توجہ ساری مسالوں پر ہوتی ہے تو ہانڈی لگنا شروع ہو جاتی ہے تو ابھی اس میں ٹیماتر کی پیسٹ ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس پیسٹ نہیں تو آپ ٹیماتر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بری بری کٹ کر چھلکا اس کا ریموف کر لیں اور پھر ٹیماتر اس میں ایڈ کریں تو ابھی ہم اس کو بھون لیں گے اور جب آپ اس کو بھونیں نا تو اس کے لئے چاول والا چمچ یوز کریں ڈوئی سے اس کو نہ بھونیں کیونکہ گوشت پھر ٹوٹنے کا ڈھر ہوتا ہے تو بڑی احتیاط سے ایک سائٹ سے اٹھاتے ہوئے اس کو بھون لیں چار سے پانچ منٹ ہم نے اس کو بھون لیں تو اگر آپ ٹیماتر یوز کریں نا تو جب اس کو کور کریں گے تو اس میں ہاف کا پانی ایڈ کر دیں گے میں نے پیسٹ اسمال کی ہے اس لئے میں نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا تو اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لئے رکھتیں گے اور یہ تھوڑا سا مسالہ بھون لیتے ہیں بھون نہیں لیتے سوری پیس لیتے ہیں اگر آپ کے پاس گرم مسالہ ہے تو آپ یہ والا مسالہ نہ پیسے ہیں لیکن میں ہی کوئش ہوتی ہے کہ میں فریش مسالہ ہی یوز کرتی ہوں نا تھوڑے سا لونگ ہیں جائفل جواتری کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے ہیں اور جی دو سبز لیچی ہیں دارچینی کے ایک بڑا پیس ہے دو چھوٹے ہیں اور ہاف ٹی سپون سوری ون ٹی سپون اس میں زیرہ ہے یہ مسالہ ہم نے پیس لیا سارا ون ٹی سپون یہاں سے ہم مسالہ اس میں سے لیں گے کیونکہ کافی تیز یہ مسالہ بنائے نا اور اس میں ہم ایک چھوٹکی ایڈ کریں گے سٹرک ایسیڈ یعنی ٹاٹری اگر آپ کے پاس ٹاٹری ہے تو آپ وہ اس میں ایڈ کر دیں اگر آپ کے پاس ٹاٹری نہیں نا تو آپ اس پوائنٹ پہ ون ٹی سپون وائٹ سرکہ یعنی وینیگر ایڈ کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے کیا ہوگا اب یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد ہم نے اس کا جولی پیچھے کر دیا ہے ہٹا دیا ہے اور اس کو ہلا کے دیکھ لیں گے کہ سالن لگ تو نہیں گیا ابھی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے سٹرک ایسیڈ اچھا اگر آپ کے پاس سٹرک ایسیڈ نہیں تو آپ سرکہ ایڈ کر دیں میں کیا بتا رہی تھی کہ اس سے کیا ہمیں فائدہ ملے گا سالن جب ہم بناتے ہیں تو پیاز مسالہ بنانے کے لئے ہم زیادہ یوز کر لیتے ہیں تو وہ ہمارا سالن میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے کیونکہ پیاز ایڈ کرنے سے مسالہ تو بہت اچھا بن جاتا ہے لیکن سالن میٹھا ہو جاتا ہے اور جب سالن میٹھا ہو جاتا تو وہ کھانے کا مزہ نہیں آتا تو آپ جب بھی زیادہ پیاز ایڈ کر لینا تو پھر آپ سرکہ یا ٹارٹری تھوڑی سی اس میں ایڈ کر دیں ابھی جی ہمارے پاس یخنی بچی ہوئی ہم نے اس میں ایڈ کر دینی اگر آپ کے پاس یخنی نہیں بچی گوشت بلکل ڈرائے ہو گیا تھا تو آپ ایک گلاس پانی ایڈ کر دیں یہاں پہ تو ابھی ہم یہ یخنی ایڈ کر کے اس کو ہلکا سا ہلالیں گے ہلانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چھوٹکی سٹری کے سیڈ آپ لوگ گھر میں ٹارٹری ضرور رکھا کریں کیونکہ کبھی بھی آپ کو مطلب سالن اس طرح کا بنائیں تو وہ پھر آپ سالن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ٹارٹری نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ سرکہ یوز کریں تو یہاں پہ ہم نے اس میں مسالہ بھی ایڈ کر دیا ہے جو ہم نے پیس لیا تھا اور ٹارٹری بھی ایڈ کر دی تھی اور اس کو کور کر کے رکھ لیا تھا تین چار منٹ کے لیے لو فلیم پہ جب بھی آپ اس کو اینڈ پہ دم پہ رکھے نا تو فلیم لو کر دیں اور اس کو رکھ دیں حلکی آنچ پہ تاکہ تری اوپر آجے جب اس کی فلیم ہائے ہوتی ہے تو تری اتنی جلدی نہیں آتی تو ہم اس کو لو فلیم پہ رکھ دیں گے کور کر کے تاکہ اس کے اوپر اچھی سی تری آجے دیکھیں ماشاءاللہ گوشت بھی اچھا سب بھن گیا ہے اور اس کے اوپر تری بھی آگے اس کا مسالہ بہت مزے کا بنا تھا کیونکہ ہم نے اس میں تھوڑی سی ٹاٹری ایڈ کر دی تھی اب آپ لوگ کی اپنی چوائس ہے آپ اس کو گھر کی چپاتی کے ساتھ سب کریں پشاوری روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ سب کریں بہت ہی مزے کا یہ سالن بنا تھا اور اس کے ساتھ رائتہ اور سلا دو تو اس کا مزہ دبالا ہو جاتا ہے ہری مرچیں بھی آپ اینڈ پیس میں تھوڑی سی ایڈ کر دیں ہرا دھنیا مجھے بہت پسند نہیں لیکن اگر آپ پسند ہے تو آپ ہرا دھنیا بھی اس میں ایڈ کر سکتے ادرک اس میں ایڈ کر دیں اس کا بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا تو ادرک سے گارنش کر لیں ہرا دھنیا ہری مرچوں سے گارنش کر لیں اور یہ ہماری آج کی ریسپی ہے یہاں پہ ہوتی ہے آج کی ریسپی آپ سب کو کیسی لگی اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ